تو آسان ہے کہ وہاں چڑھ جائے اور نہ وہ موٹا تازہ قیمتی ہے کہ کوئی اس کے لیے چھوڑائی کی تکلیف پرداشت کرے دوسری عورت نے کہا میں اپنے شوہر کا حال نہیں پھیلاتی مجھے یہ ڈر ہے کہ اگر میں بیان کروں تو کچھ بھی نہیں چھوڑوں گی اس کے چھوٹے بڑے سب عیوب بیان کر دوں گی تیسری عورت بولی میرا خاون بیڑو لمبا آدمی ہے اگر میں کچھ بولوں تو فوراں طلاق مل جائے اور اگر خاموش رہوں تو لٹکی رہوں چھوٹی عورت بولی میرا شوہر تیہامہ کی رات کی طرح معتدل ہے نہ گرم نہ سرد نہ خوف نہ اکتہت پانچوی عورت نے بولا میرا شوہر جب گھر میں آتا ہے تو چیتا ہے یا نہیں خوب سوتا ہے اور اگر باہر جائے تو شیر ہے وہ جو کچھ چھوڑ کر جائے تو اس کے بارے میں مجھ سے نہیں پوچھتا چھٹی عورت نے کہا میرا شوہر جب کھاتا ہے تو سب کچھ لپیٹ لیتا ہے اور جب پیتا ہے تو ایک بون تک باقی نہیں چھوڑتا اور جب لیٹتا ہے تو کپڑا لپیٹ کر اکیلے ہی پڑا رہتا ہے وہ میرے کپڑے میں ہتیلی تک داخل نہیں کرتا کہ دکھ سک معلوم کر سکے ساتھوی عورت بولی میرا شوہر احمق بے وقوف یا مست و نامرد ہے ہر بیماری اسے لگی ہوئی ہے وہ یا تو تیرا سر زخمی کر دے گا یا ہاتھ توڑ دے گا آٹھوی عورت بولی میرے شوہر کا چھونا خرگوش کا چھونا ہے اور خوشب و زعفران جیسی ہے نوی عورت نے کہا میرا شوہر بلند ستونوں والے خیموں یا محلات والا سر بلند بہاتر ہے راک کے بڑے ڈھیروں والا یعنی بہت سقی و مہمان نواز ہے لمبے قد والا ہے اس کا گھر صائب القول ہونے کی وجہ سے لوگوں کی مجلس کے قریب ہے دسوی عورت بولی میرا شوہر مالک ہے اور مالک کیا ہے تم کیا جانو مالک اس سے بہتر ہے اس کے گھر کے اردگرد اونٹ ہی اونٹ بیٹھے ہوتے ہیں جو چرنے کے لیے کم جاتے ہیں یہ جب باجے باسوری کی آواز سنتے ہیں تو انہیں یقین ہو جاتا ہے کہ وہ اب زباہ کیے جانے والے ہیں یعنی جب مجلس جمتی ہے تو یہ اپنے دوستوں کو خوب گوشت کھلاتا ہے گیاروی عورت نے کہا میرا شوہر ابو زرع ہے پس ابو زرع کیا ہی اچھا ہے اس نے میرے کان زیوروں سے جھکا دیے اور بازو چربی سے بھر دیے اس نے مجھے اتنا خوش رکھا کہ میں ناز و نخرہ کرنے لگی اس نے مجھے تھوڑی سی بھیڑ بکریوں میں حالت مشقت میں پایا تھا پھر مجھے گھوڑوں اونٹوں اور رسک و اناج اور کھلنیانوں والی بنا دیا میں جب بات کرتی تو اس کا برا نہ منعا جاتا میں سوتی تو صبح تک سوتی رہتی اور پیتی تو خوب سیر ہو کر پیتی ابو زرع کی ما پس کیا ہی اچھی ہے ابو زرع کی ما اس کی تھیلیاں بھری ہوئی ہیں اور اس کا گھر بہت ہی وسیع و عریض ہے ابو زرع کا بیٹا تو کیا ہے ابو زرع کا بیٹا وہ برہنہ تلوار کی طرح لیٹتا ہے اور چار ماہ کی بکری کے بازو سے پیٹ بھڑتا ہے ابو زرع کی بیٹی پس کیا ہی خوب ہے ابو زرع کی بیٹی ماں باپ کی فرما بردار بھر پور کپڑے پہننے والی اور اپنی پروسن یا سوکن کی جلن کا باعث ہے ابو ذرا کی لونڈی پس کیا ہی خوب ہے ابو ذرا کی لونڈی وہ ہماری باتیں باہر نہیں نکالتی تھی وہ ہمارا کھانا نہیں چھوڑتی تھی اور ہمارے گھر میں کسی قسم کا کورا کچھرا نہیں چھوڑتی تھی ایک دن دودھ کے برطن دودھ سے جھلک رہے تھے کہ ابو ذرا باہر نکلا تو اس کی ملاقات ایک ایسی عورت سے ہوئی جس کے دو بچے تھے جیسے دو چیتے ہوں وہ اس کی کمر سے نیچے دو اناروں یعنی پستانوں سے کھیل رہے تھے تو ابو ذرا نے مجھے طلاق دے دی اور اس عورت سے نکاح کر لیا پھر اس کے بعد میں نے ایسے آدمی سے شادی کی جو شریف سردار اور سخی انسان ہے بہترین گھڑ سوار ہے بہترین نیزہ باز ہے اس نے مجھے بہت زیادہ نعمتوں اور مال و دولت سے نوازا ہر طرح کے مال و اسباب کے جوڑے انائت کی اور کہا اے ام زرع کھاؤ پیور اپنے گھر والوں کو بھی دو یہ سب کچھ جو اس نے مجھے دیا ہوا ہے اگر اسے اکھٹا کیا جائے تو میرے سابقہ خاون ابو ذرا کے سب سے چھوٹے برتن جتنا نہیں ہیں ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہ نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کہا اے عائشہ میں تمہارے لئے خیر اور نفع میں ایسا ہوں جیسا کہ ام زرع کے لئے ابو ذرا تھا یہ حدیث صحیح ہے دیکھئے صحیح بخاری حدیث رقم پانچ ہزار ایک سو ناسی سامعین اب اس حدیث سے ثابت ہونے والے چند مسائل سمات کریں پہلا مسئلہ وہ شوہر سب سے بہترین ہے جو اپنی بیوی بچوں سے حسن سلوک کا برطاو مسلسل کرتا رہے دوسرا مسئلہ امام ترمیدی رحمہ اللہ کی تبویب سے یہ ظاہر ہے کہ ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہ نے حدیث میں مذکورہ قصہ رات کو رسول اللہ کے سامنے بیان کیا تھا لہذا رات کو شوہر و بیوی کی باہم گفتگو مکرو نہیں بلکہ جائز ہے تیسرا مسئلہ جب کسی کو کسی سے تشبیح دی جائے تو ہر لحاظ سے مشابہت ضروری نہیں ہے چونتا مسئلہ اگر طلاق نیت نہ ہو تو شوہر کے غیر سری الفاظ سے طلاق واقع نہیں ہو جاتی پانچوہ مسئلہ بعض اوقات مسجہ و مقفہ کلام بھی جائز ہیں چھتا مسئلہ حدیث میں مذکورہ گیارہ عورتیں شہر و شائری اور فصاحت و بلاغت میں ایک مقام رکھتی تھی اس وجہ سے ہر عورت نے اپنے شوہر کا تذکرہ و حال انتہائی فصیح و عدبی الفاظ میں بیان کیا ساتوہ مسئلہ یہ روایت ان مشکل الفاظ احادیث میں سے ہے کہ علماء کو بھی بعض الفاظ کے مفہوم کے لئے عربی لغات کی طرف رجوع کرنا پڑتا ہے اور اسے محدثین کرام کی اس طلح میں غریب الحدیث کا علم کہا جاتا ہے ساتوہ موسیقی